بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے توازن یعنی بیلنس اپنی شخصیت کا بیلنس اب یہ کیا ہے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بار وہ یاد کر لی جائے گا کہ پچھلی بار ہم نے یہی بلکل سٹارٹ میں ایک پلان کیا تھا کہ ہمیں اپنی پرسنیلیٹی کے ان پہلووں کو دیکھنا ہے کہ جو ایک ہمارا ایتھیکل پہلو ہے روحانی پہلو ہے اقل و دانش ہے صحت ہے معاشی کیریئر ہے صلاحیتیں ہیں سماجی پہلو ہے اور مستقبل کی تعمیر یہ سارے پہلووں کو ہمیں ڈیولپ کرنے کی ایک ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں آج ہمارا ٹوپک روحانیت پہ زیادہ فوکس ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے پہلو ہمارے یہ کئی پہلووں کا تعلق ہمارے ایک معاش سے ہمارے ایکنومکس کہلیں یا آپ اسپیشلی فائنینشل مینجمنٹ کہلیں اس کے بھی ہم کچھ حرص کریں گے کچھ ایتھیکل پہلووں کو ہم دیکھیں گے کچھ ہم اقل و دانش کہ لوجیکلی جن چیزوں کا میں سوچنے کی ضرورت ہے تین چیزوں کو اب ہم اس میں بات کرتے ہیں اس کے لئے سٹارٹ ہم اسی طرح ہی کرتے ہیں جس کو ہم برین سٹارمنگ کہتے ہیں تاکہ جس سے آپ کا ذہن جو ہے وہ پورا ایکٹیو ہو جائے اور اس میں آپ خود غور کرنے لگے میں اب کچھ کوئسٹنز آپ کی خدمت میں ارز کر لیتا ہوں آپ اس میں خود آپ کے ذہن میں آئیڈیاز آنے لگیں گے اور سوچنے لگیں گے کہ جناب یہ چیز ہے اور یہ کیا ہے پہلا سوال یہ ہے کہ انسان خدا سے محبت کیوں کرتا ہے اس کے کوئی پانچ ریزنز سوچ لیجئے کہ ہم کیوں اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں کریں بھی کیا ریزن ہے what's the reason کہ ہم کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے یہ بھی سوچ لیں اب یہ آپ نے یہ برین سٹارمنگ آپ نے اپنے ذہن سے خود اس میں غور کرنا دوسرا قویسٹن ہے کہ انسان کی نفسیات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص خدا کا منکر ہوتا ہے وہ کبھی کسی برطر حستی یا نظریہ سے محبت کیوں کرتا ہے اب یہ کیا بات یعنی کوئی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا اور وہ منکر ہوتا ہے جیسے ایتھسٹس ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کسی نظریہ کو کسی اوبجیکٹیو پہ بڑی محبت کرتے ہیں اس کے لیے کوئی آپ خود غور کیجئے کہ کس طرح کی پرسنیلیٹی ہوتی ہے اس کو پچھلے صدی میں آپ کو یہ وہی ایگزیمپل ہے کہ جو سوشل ازم کے یہ جو کمیون ازم کے جو لوگ تھے تو ان پر ذرا انہی کی کوئی بک پڑھ لیجئے یا ان کے کوئی آرٹیکل پڑھ لیں تو ان کے ایٹیٹیوٹ کو سامنے آ جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی محبت نہیں ہوتی لیکن اپنی انہوں نے اسپیشلی ان کا فوکس کمیونیزم ان کی محبت بن جاتا ہے تو کیوں ہوتا بھی اس پہ ذرا سوچنے کی آپ خود اپنے ذہن سے کوشش کر لیجئے تیسرا کوسشن ہے کہ شخصیت میں توازن یہ بیلنس کیا چیز ہے اس کی کیا ضرورت ہے کیوں ابھی ہمیں کیا ضرورت ہے اپنی ابھی پرسنیلیٹی میں بیلنس کیوں کرے ہیں یا یہ چیز کیا ہے اس پہ توڑا سا غور آپ خود اپنے ذہن پہ لوجیکلی اب سوچ لیجئے کہ یہ طرح کا ہو تو بیلنس ہے ورنہ نہیں ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوئے چاہتا سوال یہ ہے کہ میری شخصیت میں کیا کمی ہے اور کیا پہلو مضبوط ہے کن کمزوریوں کو ہم کیسے مضبوط کر سکتا ہوں اور اس کا پلان کیا میں بنا سکتا ہوں ان سارے میں یہ بڑا سمپل ہے لوجیکل ہے کہ ہم سوچ لیں کہ ہمارے اپنی پرسنیلیٹی میں کیا ویکنیسز ہیں اور کیا پوزیٹیو پہلو ہیں اور اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں اس پر ہم ایک پورا اپنے لیے پرسنیلی پلان بنا لیں یہ آپ کو کسی کو نہیں دینا بلکہ خود اپنے لیے یہ اپنے خود تیار کرنا ہے تو یہ بنا لیجئے پانچوں سوال آتا ہے کہ آئیڈیلیزم اور پریکٹیکلیزم میں کیا فرق ہے آپ نے یہ سنے ہی ہوگے کہیں نہ کہیں کسی ٹی وی میں یا کسی لیکچرز میں آپ نے یا کسی بکس میں آئیڈیلیزم اور پریکٹیکلیزم میں تو یہ چیز کیا ہے اس کا کیا فرق ہے اس پہ تھوڑا سا ایک غور آپ خود کر لیجئے اب انہی کوئیسنز کے آنسرز میں کرز کروں گا لیکن آپ کرٹیکلی سوچئے گا اور آپ اپنے لحاظ سے خود اپنے لحاظ سے سوچ لیجئے گا اس میں بعض لوگ آئیڈیلیزم اختیار کرنے میں انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کے روئیے میں کیا غلطی ہوتی ہے اسی طرح دوسری انتہا پر بعض لوگ پریکٹیکلیزم پر انتہا پسند ہوتے ہیں اور ان کے روئیے میں کیا غلطی ہوتی حاصل میں فائدہ کیا ہوگا کہ ہم دونوں پہلوں سے ہم دیکھیں گے کہ آئیڈیلیزم میں اگر ایکسٹریمیزم آتا ہے تو اس میں کیا ان سے غلطی ہوتی ہے پریکٹیکلیزم میں جو بالکل ایکسٹریم لیول پہ آتے ہیں تو ان کی کیا ہوتی ہے تو وہ غلطی ہمیں پتا چل جائیں گے ہمیں خود ان سے بچنا ہے آپ نے کسی نے کسی بک میں پڑھا ہوگا سوارٹ انیلیسز کا ایک تصور یہ کیا چیز ہے اور کیا ہم اپنی پرسنیلیٹی کیا سوارٹ انیلیسز کر سکتے اب یہ کیا چیز ہے سوارٹ انیلیسز یہ اثر میں چار حرف ہیں SWOT سوارٹ سٹرنس ویقنیسز اپورچنیٹیز این چاروں پہلوہوں سے ہم اپنے آپ کا انیلیسز ہمیں کرنا ہے کسی اور کا نہیں کرنا صرف اپنا کرنا ہے اچھا جن آرٹیکلز کو یا لیکچرز کو آپ سن رہے ہوں گے کہ یہ دوسروں کے ہاں یہ غلطیاں ہوئی ہیں تو بس ان کے لیے ان پر فوکس نہ کیجئے گا بلکہ صرف یہی ہمیں ایک لسٹ بنانی ہے کہ غلطیاں کیا ہیں اور وہ غلطیاں میرے اندر وہ ہیں کہ نہیں بس درست اتنی بات کسی اور کے نہیں کرنی صرف اپنی کرنی ہے احساس برتری اور احساس کمتری کیا چیز ہے یہ اور اس میں انسانی شخصیت میں کیا فرق ہے احساس برتری یعنی یہ وہی ہے کہ جس کو عربی میں بھی اردو میں بھی ہم تکبر کہتے ہیں ایک وہ ہے اور ایک احساس کمتری ہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت کمزور بہت ظلیل شخصیت میں ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو دونوں میں کیا فرق ہے اور ہمیں اس کی کیا ویکنس ہے ہمیں یہ آجائے ساں تو ہمیں خود اپنی پرسنیلیٹی کہ ہم آج ہم جو ڈسکیشن کر رہے ہیں تو وہ ایک طرح کے بالکل ڈائیگنوستک سٹڈیم کر رہے ہیں یہ آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی کسی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کہا ہوگا کہ آپ یہ جا کے ٹیسٹ کروا کے آئے تو وہ ٹیسٹ جسم کے متعلق ہوتا ہے کہ یہ کیمیکل آپ کے ٹھیک ہے یہ زیادہ ہے یہ کام ہے اور اس لحاظ سے آپ کو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ میڈیسن دیتے ہیں تو اسی طرح کا ایک ہماری سائیکالوجی کے اندر ایک ہم اپنی ڈائیگنوستک کر رہے ہیں کہ میری پرسنیلیٹی کیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کیا چیز اچھے ہیں کیا ویکنسز ہے اور ہم اس سے اپنے آپ کو امپروف کیسے کریں دوسروں پر اپنا اعتماد کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کیسے ہم اپنی دوسروں کے دوسرے ہم کو ہم پر اعتماد کرنے لگیں اس کا کیا طریقہ ہے اس پر آپ خود سوچی تخلیقی سوچ کیا ہے یعنی ایک انٹیلیکچولی کیا سوچ ہے کہ جس سے ہم اپنی پرسنیلیٹی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اور پھر گیاروہ سوال ہے کہ موجودہ دور میں موجود کسی نظام تربیت کسی بھی سکول یونیورسٹری مدرسہ اس کا جائزہ کر لیجے اور اس کے مقاصد کی تفصیل کیا ہے کیا ان کے اوبجیکٹیوز ہیں اس کے ایک لسٹ دیکھ کے اس کے بھی وہی سوارٹ انیلیسز کر لیجے کیا پوزیٹیو ہیں کیا ویکنیسز ہیں اور پھر آپ اپنی ایڈوکیشن سسٹم کے ساتھ میچ کر لیجے کہ ہمارے ہاں کیا پوزیٹیو اور کیا نیگٹیو ہے اس سب کو کر لیں گے تب دیکھیں کہ یہ گیارہ کوئسچنز کا جب ہم انسرز آپ خود لکھ لیں گے تو لکھتے ہوئے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جنب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ایک پورا پلان آ جائے گا تب میں اس کی تفصیل ارز کرتا ہوں تو اس سے ہمیں ایک یہ پورا آئیڈیا آ جائے گا کہ ہماری ایک پلکل بیلنس شخصیت ہم کیسے بنا سکتے پھر کرنا اپنے خود ہی ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کا آپ کو یاد ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے ایک محبت اللہ تعالیٰ ہم سے کرتے ہیں ہمیشہ کے لئے فوراور unlimited رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل میں یہ فرمایا کہ بھی بسم اللہ کے نام سے جو بھی آپ کام کرتے ہیں تو اس میں برکت ہوتی ہے برکت کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے بینیفٹس مل جاتے ہیں تو آج ہم اپنی پرسنیلیٹی ڈیولیپمنٹ کے ڈائیگنوستک ریویو کر رہے ہیں تو یہ کرتے ہوئے ہمیں سٹارٹ بسم اللہ رحمان الرحیم سے کر لینا چاہیے یہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی پور جو بینیفٹس ہیں وہ ہمیں ساتھ ہی ملنے شروع ہو جائیں گے کہ ہمیں واقعی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا ہمارے ہاں کیا پوزیٹیف پہلو ہے کیا نیگٹیف ہے اور کسے ٹھیک کر رہا ہے ایک یہ یاد رکھے گا کہ غرور اور تقبر سے ہمیں بچنا یعنی ہماری طاقت ہی نہیں ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ اپنے آپ پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے ہم اگر سمجھیں گے تو پھر ہم اپنے آپ کو خدا بنا لیں گے اس سے ہمیں بچنا ہے اور قرآن مجید کی ہم سٹڈی کریں آپ پچھلے لیکچرز میں بھی پڑھ چکے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ بھی یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ تقبر ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے لیول کے پہ ہم پہنچ سکے ہوں اپنے آپ کو سمجھیں اسے ہمیں بچنا ہے یہ بلکل ایک وارننگ پہ میں ارز کر رہا ہوں رحمت اور شفقت کی مدد حاصل کرنی ہی ہے میں اللہ تعالیٰ سے کیوں اس لیے کہ ہم اپنی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اللہ کے نام سے آپ شروع کریں تو آپ کو یہ پورا بینیفٹ آپ کو مل جاتا پوری مدد مل جاتی تو کیا خیال ہے کیوں نہ کریں ہاں اگر کوئی ایتھیزم کہیں وہ خدا کو نہیں مانتے تو نہ مانے لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے بائی دیفولٹ ہم میں یہ بتا دیا ہوا کہ واقعی اس پوری کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہے جس نے آپ کی پوری پرسنیلیٹی کو بھی اللہ نے بنایا آپ کی باڈی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس لئے وہ اللہ ہے جس سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے اس لئے اب ہم یہ روحانی پہلو سے ہم نے سٹارٹ کی اب آئیے اب ہم بیلنس یہ بیلنس کیا ہے اس پہ ہم بات کرتے پہلے تو اپنی انسان کے ڈھانچے ہمارا جو سٹرکچر ہے ہماری پرسنیلیٹی کا اس کے کیا چیز پہلا ایلیمنٹ ہوتا ہے جسے ہم کیمیکلز کہتے جو جینیاتی میٹیریل ہوتا ہے ہمارے جسم میں اور یہ ہمیں پیرنٹ سے ملتا ہے جب ہم پیدا ہوتے کہ وہاں یہ کیمیکلز آرہے ہوتے اور اس کے بعد ہم کھانا کھاتے تو جو کچھ بھی ہم کھاتے اور پیتے ہیں تو اس کا پھر ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ سارے کیمیکلز ہماری ایک پوری فیکٹری ہمارے جسم کے اندر بنی ہوئی ایک تو یہ پہلو ہے اب اس کے بعد دوسرا ہمارے سٹرکچر میں ایک چیز ہے کہ محول کی پروریش ہے یعنی ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک محول میں رہتے ہیں پیدا ہوتے ہی ہو سکتا ہے ہم کسی بڑے شہر میں پیدا ہوئے ہوں یا کسی گاؤں میں پیدا ہوئے ہوں یا کسی چھوٹے سی شہر میں رہے ہوں یا ہو سکتا ہے کہ ہم بالکل جنگل کے ایریہ میں رہے ہوں تو ان سب کے اثرات ہم پہ آ رہے ہوتے ایک تو ہمارے کیمیکلز جو کھانے کے ساتھ ہماری فیکٹری میں آ رہے ہوتے ہیں اور ایک محول جس میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اثرات بھی ہم پہ آ رہے ہوتے ہیں اور تیسرا پہلو ہوتا ہمارے پیرر ہمارے ٹیچرز ان کی تربیت وہ ہمیں کر رہے ہوتے ہیں بچپن سے لے آن ورڈ تو اس کے اثرات بھی آ رہے ہوتے ہیں تو یہ تینوں پہلو ہے اور تینوں پہلو میں دیکھئے کہ کبھی کچھ اچھی چیز بھی ہمیں آ جاتی ہے جو ہمیں فائدہ دے رہی ہوتی ہے اور کوئی ہمیں نیگٹیو اثرات بھی آ رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر کھانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز کھالیں جو ہمارے جسم کے لیے نقصان دے ہوں تو ہمیں بیلنس اس لیے کرنا ہے کہ جو نیگٹیو چیزیں ان سے ہمیں رکھنا اس کو ڈیلیٹ کرنا اور جو پوزیٹیو ہیں تو آ جاتے ہیں یہ بلکل ایسے یہ کہ جیسے آپ کمپیوٹر کے اندر بھی ایک جو سوفٹوئر اب خود بنا رہے ہوتے تو اس سوفٹوئر میں کوئی نیگٹیو چیزیں بھی آ جاتی ہیں پوزیٹیو بھی آتی پھر دیکھتے کہ وہ ایرر آ رہی ہوتی ہے تو اس ایرر والے کو مپی کر رہے ہوتے تو سیم ہماری پرسنیلیٹی بھی ایسی ہے اس میں کرنا ہے تو اس کے ساتھ پہلو ہیں کہ جس کو ہمیں کرنا ہے تو ایک پورے سٹرکچر کا ایک ہماری معاشی پہلو بھی ہے جس ہم ایکنومکس یا فائنینس ہم کہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ہم ایک سپیریچول پہلو بھی ہے جس کو روحانیت کہتے ہیں پھر ایک سوشل پہلو بھی ہمارے ہم ہوتا ہے پھر ہمارا ایک فیزیکل پہلو بھی ہماری پرسنیلیٹی کے اندر اور ہمیں سب کو ڈیویلپ کرنے کی کوشش کرنی ہے تو ہم ایک ایک کر کے ہم بات کرتے ہیں اب دیکھئے ہماری شخصیت میں کتنا بیلنس ہے اس کے لئے ایک آسٹریلیا آسٹریلیا کے آسٹریلیا کے ایک سکولر ہے سٹیفن ریچارڈ ریچارڈ سٹیفن ریچارڈ کووی صاحب نے اپنے ریسرچ میں انہوں نے یہ بیان کیا تو وہی میں ارز کر دیتا ہوں آپ کے سامنے وہی کت سات عادتیں ایسی ہیں جس سے انسان کی پرسنیلیٹی ڈیویلپ ہو جاتی ہے نمبر ون بی پرو ایکٹیو پہلا سٹپ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہم خود ایکٹیو ہو جائیں اپنے جسم میں اپنی فیملی میں یا اپنی شخصیت میں کہ ہمیں اس کو ڈیویلپ کرنا اگر ہم یہی نہ آئے شعور بھی نہ آئے وہ چھوڑو یہ کچھ چیز ہی نہیں ہے تو کبھی بھی پرسنیلیٹی ڈیویلپ ہوئی نہیں سکتی لیکن جب یہ آ جاتا ہے ہمیں جس وقت بھی زندگی میں جب ٹائم پہ بھی کسی ٹائم پہ بھی یہ آ جائے تو پھر ہم ایکٹیو ہونے شروع ہوتے ہیں یار ہمیں اپنی پرسنیلیٹی کو بہتر کرنا اب دوسرا پہل ہو ہے ایک ہمیں شروع کرنا اپنے آپ کی پرسنیلیٹی کو ڈیویلپ کرنے کو اور پھر یہ ختم بھی ہونا ہے اس پروسس کو اور ہمیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ شعور ہمیں بچمن میں آ جاتا ہے اور جب تک ہماری موت آتی ہے تو اس ٹائم تک پورے یہ مسلسل پروسس یہ ہو رہو ہوتا ہمارے آئیڈیاز فرس تنگ فرس کہ جو پہلے آئیڈیا ہے جو پہلا ایشو آئے ہماری پرسنیلیٹی میں اس کو پہلے ٹھیک کر لیں پھر دوسرے کو کر لیں پھر تیسرے کو اور یہی ongoing پوری زندگی کے اندر یہی ہمیں کرنا think win win کہ ہمیں اپنی کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے اور ہو جاتی یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہماری یہ جو تو اسی میں سے ہمیں اپنی چیزوں پہ غور کرتے کرتے ہم develop ہو جاتے اب ہم آگے چلتے seek first to understand then to be understood کہ پہلے تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا issue کیا معاملہ کیا ہے اور پھر اس کو understood جب ہم سمجھ لیں جب ایک چیز کو تو پھر ہم action کریں یعنی action پہلے نہ کر لیں بلکہ پہلے سمجھ لیں issue کیا ہمیں یہ وہ ہی ہے diagnostic review ہمیں اپنی personality کا کرنا ہے اور پھر ہم جا کے اس کو resolve کر سکتے ایک number six point ہمارے ہون چاہیے جس کو synergies synergy ہونی چاہیے combine the strengths of people یعنی synergy کیا ہے ایک اپنے اردو کا یہ سنا ہوگا ایک اور ایک گیارہ یہ ہوتی ہے synergy یعنی ایک 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 گیارہ کیا ہوتی ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی کام کر رہا ہو تو سکتا اچھا کر لے لیکن کبھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک پیسہ پہلو ہوتا ہے ہر انسان میں کوئی ویکنس ہوتی ہے تو وہ رہ جاتا ہے لیکن جب کوئی اور دوست مل جائے ایسا کہ جس کی personality آپ سے ملتی جلتی ہو اللہ کرے کہ آپ کی بیگم بھی ان کا بھی مزاج ایسا ہو یا آپ اگر خاتون ہیں تو آپ کے شوہر کا مزاج بھی آپ سے ملتا جلتا ہو تو تھا تو تک ہمیں یہ کرنا ہے تو ہم کرتے جائیں گے اور اپنے ایک ایک ایشو کو ہم خود ریزول کرتے چلے جائیں یہ ہمارا پورا بیلنس تب رہے گا یعنی ہم کچھ کو کرتے جائیں تو مجوریٹی کو ہم کر چکے ہوتے انشاءاللہ پھر چوٹے چوٹے ایشوز آتے جاتے ہیں زندگی میں تو وہ بھی ریزول ہوتی چلے جاتی اب ہم انٹلیکٹ سے اپنی دانیس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ کیا ہے یعنی اپنی ذہانت ہم کیسے پیدا کریں اس کے لئے دیکھیں ہم کیا کرتے کچھ بکس پڑھتے کچھ اہل علم کے ساتھ ہم دسکشن کرتے ان کے لیکچر سنتے ان سے بات چیت کرتے اور یہ دونوں میں ہمیں کچھ چیزیں پتا چل جاتی ہندرڈ پرسنٹ نہیں آتی پھر ہم پریکٹیکلی وہ کر کے دیکھ تب ہمیں ہوتا ہے تو یہ تینوں پہلو ہمیں کرنے چاہیں اس کے لئے یہی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مثلا یہ پرسنیلیٹی ڈیویلیپمنٹ کی کام کر رہے ہیں تو آپ اس کے لئے ایک بک جس میں پرسنیلیٹی ڈیویلیپمنٹ ہو اس بک کو ایک بار پڑھ لیں اور پوائنٹ نوٹ کرتے جائیں قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور اس میں ایک پوائنٹ نوٹ کرتے چلے جائیں اچھا جنب یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا ایک list بناتے چلے جائیں اب یہ ہنڈرڈ پرسن نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ کچھ سکولرز ان کے سر ڈسکشن بھی کر لیں اس میں دو پہلو ہوتے ایک تو ان کے لیکچرز سن لیجئے وہ تب یوٹیوب میں بھی آپ کو آگیا اور اب اپنے بک کے اندر جو جو آئے تھے تو اب آپ کو کوئی ایشو آیا ہوگا یار یہ کیسے کروں کوئی پرابلم ہے اس کو کم کروں یا اس میں کوئی پوزیٹیو ہے تو اس کو continue کیسے کروں تو اس کے لئے اپنے ہی منٹر جو آپ کے ٹیچر اس لئے کہ ٹیچر کا فائدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ہی کام اس سے پہلے کر چکے ہوتے تو اس سے ہمیں وہ بھی آ جائے گا آئیڈیا اس کے بعد ہم پریکٹیکل کر گے دیکھ لیں تو ہمیں پتا چل جائے اس کے ایک 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 مثال کے طور پر ابھی ہم نے قرآن مجید میں تکبر میں آتے آتے آپ خود اپنی ایک لسٹ تیار کر رہے ہیں کہ یار جب سے میں پیدا ہوں یا جب سے میں شہور میں آیا ہوں جہاں سے میموری ہے آپ کی اس کو ایک نظر سوچ لیں کہ جناب کب میں نے کیا کیا تو وہ تکبر تھا اور کیا چیز نہیں تھی ایک لمبی نہیں بنے گی ایک دو پیجز کی بن جائے وہ آپ نے کر لی کرنے میں آپ کو ہو گیا یعنی ہو سکتا آپ کو ایٹی نائنٹی پرسنٹ کلیر ہو گیا یہ غلطی ہو ہے اللہ تعالی نے بتا دی ہم توبہ کر لیں وہ سب ڈیلیٹ ہو گیا کوئی ایسا پہلو ہو کہ جناب یہ جو میں نے حرکت کی تھی یہ درست ہے کہ نہیں تیچر آپ کو بتا دیں گے اس سے بھی ہو گا اچھا پھر اس کے بعد ایک پرکٹیکلی یہ بھی کر لیجئے پرکٹیکلی آپ کو نہیں بھی اس میں کوئی تکبر نہیں ہے تکبر تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالی کا کچھ میسج آ جائے اور ہم اسے ریجیکٹ کر دیں یہ تکبر ہے یا کسی دوسرے انسان کو ہم اپنے سے نیچے سمجھے حکیر سمجھے یہ تکبر ہے تو واقعی آپ جو انجوائیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس چیز کو تو اس میں کوئی تکبر نہیں تو دیکھیں اس سے بھی ہمیں واضح ہو گیا تو یہ ایک ایک چیز سے ہماری ذہانت ہماری انٹلیکٹ یہ develop ہو رہی ہے ایک پہلو تکبر پہ بات ہوئی اب دوسرے پہ بھی بات کریں تیسرے کے بھی کریں تو یہ آنے لگ جائے گا اب دوسرے پہلو پہ ہم آتے ہیں انٹرنیٹ کا استعمال یہ ہم کریں اس میں بھی فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ ایک بہت بڑی لائبریری بن گئی بکس ہیں اس میں بہت سارے اہل علم کی دسکشن وہ بھی آپ کو یوٹیوب میں مل جاتی ہے یہ کرنی یہ فائدہ لیکن یہ میں آپ سے ارز کر دوں کہ انٹرنیٹ سے کچھ نیگٹیو اثرات بھی آتے ہیں مثال کے طور پر فہاشی کا سلاب جو ہے وہ ہمیں مل گیا وہ بھی یوٹیوب میں مل گیا اس کے علاوہ اور بہت سی ویب سائٹس میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا جس میں ہمارا پرسنیلیٹی کے اندر سیکس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاری ہوتی ہے کہ بھئی تاکہ زیادہ سے زیادہ تم لوگ کچھ نہ کچھ یعنی ایسا تعلق پیدا ہو جائے کہ ہم سیکس کریں اب اللہ تعالیٰ نے لیمٹ تو ہمیں قرآن پاک میں بتا دی کہ ٹھیک ہم یا بیوی آپس میں کریں اس سے زیادہ نہیں اور کسی کے ساتھ نہ کریں لیکن لوگ پھر کرنے لگتے ہیں اور یہ یوٹیوب میں بھی آپ کو ملتا ہے کچھ اور ویب سائٹس میں بھی ملتا ہے تو یہی ایک اگیٹیف اثر بھی ہے انٹرنیٹ کا ایک اور اگیٹیف اثر بھی آتا ہے جس یکسو کی کمی ہو جاتی یعنی ہوتا کیا ہے کہ وہ اتنی ہزاروں ویب سائٹس لاکھوں ویب سائٹس ہیں اس ہی کبھی ادھر سے ادھر جا رہے ہوتے اور ہمارا فوکس ایک چیز پہ نہیں ہوتا تو ان دونوں چیزوں سے بچی مشورہ یہی ارز کروں گا کہ یوٹیوب سے خدا آجائے جیسے کہ جناب یہاں پہ کوئی مجھے ایک چیز خراب کر رہا ہے یعنی وہ کیوں کرتے ہیں وہ اپنے ایڈز کے لئے ایسے کرتے ہیں تاکہ لوگ جان بوجھ کے ان کے وہ سنیں اور سنتے ہی آپ پہ یہ اثر آجاتا اس سے بچ جائے اور اسی طرح کہ جس چیزوں کا اپنے انٹرسٹ بس اسی کی لس تیار کریں اسی ہی کی ویب سیٹس کو دیکھیں وہ بکس پڑھیں وہ نیکچر سنیں لیکن اور چیزوں کی طرف نہ ہے برنہ وہ پھر ہوگا کیا کہ یہ پورا یہ جو آپ کی انٹلیکٹ ہے اس کا پرابلم کیا ہوتی ہے کہ وہ پھر اتنا بڑا قسم کا ایک ڈھیر اتنا ہو جاتا کہ ہم خود کنفیوز ہو جاتے ہوتا نہیں کریں کہ جتنا آپ کے کنٹرول میں آرہا اس کی وہ یہ اگزیمپل ہے کہ مثال کے طور پر اگر میں آپ خدمت کے لیے آپ کو دس ہزار بکس آپ دوں اور کون کے پڑھیں کیا پڑھ لیں گے مجھے یقین ہے نہیں پڑھ دکھیں گے تو سیم انٹرنیٹ بھی یہی کار رہا ہوتا کہ ہمیں کئی لاک بکس اور کئی لاک لیکچرز اور وہ سب کچھ مل چکا ہوتا ہے لیکن سارے نیم دیکھ سکتے اس لیے اس کو آپ کنسنٹریٹ کر کے جو کام کی چیزیں بس وہ کہ ہمارا جو مورل پہلو ہے اس کو بھی ہمیں ڈیویلپ کرنا اس کے لئے کیا ہے اب اس کے لئے کچھ کہ ذہانت ہم کیسے پیدا کریں کہ پہلے نیت کر لینی چاہئے کہ ہمیں کچھ تبدیلی کرنی ہمیں اپنی پرسنیلیٹی کو بہتر کرنا کیا چیز بری کیا غلط ہے پھر اس پر عمل کیسے شروع کرنا ایک پورا ایک اپنا پلان بنا لیں کہ کیا چیز کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی ہے کیا بار بار کا عمل ہی عادت کہلاتا حقیقتن ایسا ہی ہے کہ جو ہم ریگولر ایک کام جو مسلسل کیے جا رہے ہوتے ہماری عادت بن جاتی ہے وہ بائی دیفولٹ ہو جاتا اس سے پہلے کردار کو لوگوں کے سامنے کیسا اُبھرتا ہے یعنی جو جو بھی اپنی سیکھا کے اپنی پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ میں تھوڑا سا پریکٹیکلی کر کے اپنی کسی دوست کو اپنی فیملی کو اپنے بھائی بہن کو ویسے کر چل جائے گا کہ ہماری مورل پرسنیلیٹی کیسی آ رہی ہے تو لازم ہمیں کیا درکار ہے پہلا کام اللہ تعالیٰ کے حضور ایمان ایمان کیا ہے کہ ہمیں واقعی سمجھ میں آ جائے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا ریلیشن بھی ہے بس یہ آ جائے تو درچ سکی یہ ایمان قرآن و مجید کا مطالعہ ہم کرے وہیں سے بہت سار ایشوز ہمیں سامنے آ جائیں گے کہ جناب کیا چیز اچھی ہے اور کیا نہیں ہے یہ میں خود آپ سے ریکویسٹ کروں گا میں نے بھی کیا میں نے ایک ورڈ کے اوپر ایک فائل بنا کے قرآن و مجید کے ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کرتے کرتے جناب یہ چیز اس پہلو سے ہے یہ اچھی ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ چیز ہمیں کر لینی چاہیے کتنا تھا ایک ہی لائن پہ کہ ایک ایشو آ گیا تھا تو احساب کر لیں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ سے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور وعدوں پر یقین ہمیں آ جائے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و مجید میں ہمیں ایک وعدہ کر رہے کہ آپ اگر یہ اپنی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کریں گے تو ان لیمیٹڈ لائف بس اس کے لئے آپ پلان کر لیں یقین آ جائے یہ ایمان کا حصہ یہ کر لیں تو اس کے بعد ہے قنوط قنوط اپنے سنا ہوگا مسجد میں یہ لفظ جو ہے قنوط کیا ہے کہ اپنے رب کی اطاعت پر قائم رکھنے والی قوت متحرقہ قوت متحرقہ کیا چیز ہے کہ ایک ہماری پوری انرجی ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے کہ ہم واقع اللہ تعالیٰ کے ارشادات پر ہم عمل کرنے کو تیار ہو یہ ہے قنوط کہ بالکل فوکس ہمارا آ جائے اللہ تعالیٰ جیسے کہہ رہے ہیں رسمیں کرو خشو خشو بھی آپ نے سنا ہوگی یہ عربی اور فارسی کے الفاظ ظاہر ہے کہ آج کل کی اردو میں ہمیں تنفیوز کر دیتے ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عیبت اور جلال کی حقیقی تصور بھی آ جائے کہ واقعی اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات بھی ہونی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا موضوع یہی ہے کہ جناب جیسے ہی آپ فوت ہوں گے تو اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ اقدام آپ اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے گی تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کو بہت کچھ بینفیٹ ملنا ہے لیکن اگر آج کل ہم جو زندہ ہے اس وقت ہم نے اگر کوئی غلط ترکتیں کی ہیں تو بھی اس میں ایک ہمیں ڈرنا بھی چاہیے کہ یار اس میں اللہ تعالیٰ نہ راز نہ ہو جائے تو یہ پوری ڈیٹیل ہی قرآن مجید کا موضوع ہے ایک نظر یہ پڑھ لیں پھر ذکر کثیر انہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اب یہ کیا ہے یہ نہیں ہوتا کیا ہے ایک تو عام طور پر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ بھی آپ کہا کریں اللہ اکبر اللہ اکبر کہا کریں وہ کہیں ٹھیک ہے لیکن اصل یاد کرنا ہی ہوتا ہے کہ ایک ذہنی طور پر سمجھ بھی لیں کہ واقعی ہے یعنی سبحان اللہ پر اس پر فوکس بھی کر لیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر برائیوں سے پاک ہے یعنی اس طرح سے سوچیں سوچتے 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 آئے تو وہ زیادہ کلیر ہوتا ہے اللہ اکبر آئے تو ہمیں اس کا مطلب بھی سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑھا ہے اسی کا کنٹرول ہے پوری طاقت ہے تو یہی کرتے کرتے آئے تو ہمارا پھر تعلق پیدا ہوتا ہے تو اب ہمیں ایک لسٹ یہ پورے ایک طرح سے میں نے کر دی ہے اس میں کچھ نہیں کرتے سمپل ایک آپ اپنی یہ وہی diagnostic ریویو آپ اپنا کر لیجئے کہ یہ یہ ethical پہلو ہونے چاہیے ہے یا نہیں بس ایک لسٹ بنا لے that's it انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کرتے نماز پڑھتے یا نہیں پڑھتے عفت اور عثمت عفت اور عثمت کیا ہے کہ ہم کوئی سیکس کا تعلق ہم صرف اپنے میاں بیوی تک ہے یا اس سے باہر تو اگر ہے تو اس کے لیے آپ پھر اپنے marks وہ دے دیجئے مثلا دے لیجئے یار میں اتنا ٹھیک چل رہا ہے سلسلہ اور نہیں اگر آرہا یا اس کے negative آرہا تو negative marks بھی دیں وہ بھی minus one two minus ten تک کر لیجئے یہ اس طرح کے ایک لسٹ پوری اپنے لیے خود اب بنا لیں یہ آپ مجھے نہ بھیجئے گا اور کسی دوست کو بھی نہ دیجئے گا صرف اپنے لیے بنا لیں اپنے آپ کسی word یا excel میں آپ اس طرح کے خود اب بنا لیجئے والدین سے اس نے سلوک ہمارا کیسا ہے اچھا یا برا ہے اس کے لئے خود parent سے پوچھ لیتے ہیں کیا خیال ہے تاکہ اس سے صحیح نمبر آ جائے گا تو وہ ہمیں بتا دیں گے کہ جناب تو آپ اس لحظ مارک سب خود دے دیں انسانی جان کی حرمت کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی انسان کو قتل نہیں کرنا کبھی نہیں کرنا پہلے تو نہیں کیا ہوگا ہائندہ بھی نہیں کریں یہ کر لیا تو اس لئے اس لئے مارک دے دیں ورنہ کم کر لیں اگر واقعی نیت آ رہی ہے حقیق کے بغیر اقدام کیا ہم بغیر کوئی ریسرچ کے ہم کوئی ایک 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 کر لیتے ہیں یا پہلے ریسرچ کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اصل ایشو کیا ہے مزاق اڑانا لوگوں کا کیا ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ایک مزاق ہوتا نا کہ جس میں محبت سے ایک ہم بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تان و تشنی ہم لوگوں پہ کچھ لانت کرتے ہیں ان کو کوئی بیجزت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اگر کرتے ہیں ہم زیادہ کرتے ہیں تو مائنس 10 مارکس دیں اور اگر کبھی نہیں کیا پورا سوچ لیں اپنی لائف میں تو سکتا ہے کہ ہمارے 8 مارکس مل جائے 10 مارکس مل نہیں مارکس آپ نے خود دینے اپنے لائف ان سب کی یہ جو پوری میں نے ایک لسک بیان کی اس میں اور بھی چاہیں تو آپ اضافہ کر لیں تو یہ کرتے کرتے ہم کچھ کچھ مسکین کوئی غریب لوگ ان کی خدمت کی ہے کبھی اس طرح کرتے کرتے یہ ہے یہ بلکل اسی طرح کی ریپورٹ آپ کو خود بن جائے گی کہ جیسی ریپورٹ یہ بلکل آپ کسی لیبارٹری میں اپنے لیے جو اپنے جسم کے کیمیکل کو چیک کرتے ہیں تو وہ آتا ہے ریزلٹ ویسے ہی آپ کے پاس سامنے آ جائے یہ ایک اب ہم دوسرے پہلو جاتے جس کام فائننشل ایمپروومنٹ ایک یہ بھی تو ہماری پرسنیلیٹی کا حصہ ہے اس کے لیے میں آپ کو ناکامی کی وجوہات پہلے ارز کر دیتا ہوں پہلے ناکامی سے ہم سٹارٹ کرتے ان کی زندگی میں منصوبہ بندی کہیں نظر نہیں آتی یہ اصل میں ناکام لوگوں کی عادتیں کہ کوئی ایسا منصوبہ بندی کوئی پلان نہیں کرتے کہ زندگی میں کیسے اپنی آپ کو کچھ کرنا کیا آپ نے کیا سکھ نہیں کیا ان کے منزل کا تائیون نہیں ہوتا یعنی وہ goal oriented نہیں ہوتے مثال کے طور پہ بہت سے اپنے ایسے اپنے دوست ملے ہوں گے جنہیں کوئی پروائی نہیں ہے کہ کبھی کچھ کمانا بھی ہے یہ بالکل سکول کے ٹائم کیوں آپ غور کیجئے تو وہ پھر اس کیلئے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس لئے پڑھتے بھی نہیں ہیں انہیں شوق بھی نہیں ہوتا اور وہ ہر وقت کئی بس بیٹھے دوستوں سے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں اور آج کل وہ بھی اپنے اس time is money یہ کہا گیا ہے نا تو وہ time کو اتنا ضائع اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ facebook کے ذریعے یا پھر whatsapp کے ذریعے بس وہ گپ شپ بھی کر رہے ہوتے ہیں یعنی practically کیلئے جس وقت کیریئر انہوں نے شروع کیا تو اس وقت وہ clerk بنے اور جب retire ہوئے تب بھی clerk کی تھے یہ سوچ لیجئے کہ اگر ایک personality وہ ہوتی اگر میری بھی ویسی ہے تو ہمیں اس سے ابھی بچنے ہمارے پاس time ہے ان کی زندگی میں commitment نہیں ہوتی کوئی خواہش ہوتی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں اگر 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 کیس سٹڈی سے زیادہ آتی ہے ان فورچنیٹ کسی پہ نیگٹیف نہ سوچ لیجئے کہ جناب اس طرح کیسے بھائی ہوتے تھے وہ یہ کرتے تھے اس کے لئے میں ایک مثال ارز کرتا ہوں کہ ہمارے رشتہ دار صاحب نے ایک یہ کیا کہ چلو ان کو جناب میں انگلینڈ بھیج دیتا ہوں وہاں پہ کچھ نہ کچھ مزدوری کر لے گا کچھ تو فائنینشل سٹیبل ہو جائے اس لئے انہوں نے کیا تو ان کے لئے ایک بہت بڑی اماؤنٹ انہوں نے انویسٹمنٹ کر لی والی صاحب نے اور ان کو کر کے انگلینڈ وہ چلے گئے تو اب انگلینڈ جا کے ان کو فیل کیا ہوا کہ یار یہ تو پورا ہر وقت کام ہی کرنا پڑے گا یہ تو ہمیں کہیں کچھ وہ اب محولی نہیں ہے کہ جس طرح ہم اپنے گلی میں ایک طرف ہم بیٹھ کے اور وہ گپ شپ کرتے تو وہ ہوئی نہیں تو کچھ عرصہ تو وہ رہے کوئی مزدوری بھی شہد کر لی ہوگی انہوں نے لیکن اس کے بعد پھر ہوا کیا کہ وہ سب کچھ اپنا ویزہ چھوڑ گئے واپس آ گئے اچھا ہوا کیا کہ ان کے والد صاحب نے جتنی بڑی اماؤنٹ انویسٹ کر کے ان کو بھیجاتا وہ سب ضائع ہو گیا لیلیٹ ہو گیا تو بس ایسی کیس سٹڈی میری تو نہیں ہے یا آپ کی تو نہیں ہے یہ اب سوچ لیجئے اگر ایسا ہوا ہے تو پاہندہ نہ کیجئے یہی ایک ہو سکتا اللہ کے رازے کھونے پر ان کا ایمان متزلزل ہوتا ہے یا پھر وہ توقل کا یہ غلط مفہوم لے لگتے ہیں کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یعنی یہ دونوں پہلو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارے فینائنس کے ساتھ آ جاتے ہیں یعنی مثلا یہ آتے ہیں کہ ایک تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینا ہے کہ نہیں دینا تو بھی یہ نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ دے گا لیکن ایک دوسرا بھی ہوتا ہے کہ نہیں بھی ہمیں ضرورت بھی نہیں کرنی ہم نے کوئی جاب اپلائی بھی نہیں کرنی ہم نے کوئی اپنے بزنس کی کوئی کوشش ہی نہیں کرنی یہ بھی نہیں دونوں ایکسٹریم ہے تو اصل میں بیلنس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین ہو اللہ تعالی رزق دے گا اور ہم اس کے لیے سٹرگل کریں اپنی مثلا اپنی تربیت کو بہتر کر لیں اپنی ایڈوکیشن کو اچھا کر لیں اور اس کے ساتھ اپلائی کرتے جائیں انشاءاللہ اس کا ریزلٹ آ جائے گا کہ آپ کو کچھ رکھ بینفٹ ملنے لگے گا ان کے ہاں وقت صحیح استعمال کا شعور نہیں ہوتا بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ٹائم کو بہت ضائع کرتے ہیں یہ وہی ہے کہ بہت سارے فیس بک میں ہر وقت بس وہی کر رہے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ ٹائم جو ہے ویڈس اپ پہ ہی لگا رہے ہوتے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ 24 آور ہی ہیں ہمارے تو اس میں سے کتنا ہم ادھر یوز کر رہے ہیں اور کتنا ہم اپنی فائنینشل سٹرگل کے لیے ہم کر رہے ہیں میچ اب خود کر لیجئے کہ کتنا صحیح کر رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں یہ خود آپ کے اندر یہ پورا آ جائے گا کہتے ہیں اب یہ درست ہے بس ایسے کر لیں اب کامیابی کی طرف آئی ہے کہ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے یہ کچھ ٹوٹ کے میں حرز کر رہا ہوں اور واقعی یہ ٹریکسیکل ایکسپیڈینس میں نے بھی کیا ہے کچھ اور بھائیوں نے بھی کیا ہے تو ایسے ہی ریزلٹ آتا ہے کہ کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پہلے اس سے متعلقہ لوگوں سے مشورہ کر لیجئے یعنی اب آپ کے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ اچھا یار میں ایک بزنس بنا لوں مثال کے طور پر اپنی دکان بنا لوں یا آپ اگر ایک بہت بڑے لکھیں ہیں آپ ایک اپنی پرسنل پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے پہلے یہ کر لیں کہ جن لوگوں نے یہ کام پہلے کیا ہو تو ایک بار ان سے ملیں ان سے پوچھ لیں کہ جناب یہ آپ نے ایسے کیا ہے تو اس میں کیا 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 ہے تو آپ کو ایک پوری لسٹ مل جائے گی کہ جناب یہ اچھا کیا انہوں نے صحیح کیا اور یہ غلط کیا تھا تو یہ اس سے ہمیں بچنا ہے خوب سوچ بچار کر لیں اس کے لیے آپ کو اگر مہینہ بھی استعمال کرنا کر لیں اگرچہ ہم نے کہا کہ time is money تو اس کو استعمال کر لیں یا اگر job کرنا چاہ رہے ہیں تو job آپ کو کونسی پسند ہے اس کے لیے کوئی بھی آپ کے دوست جو وہ job کر رہے ہیں تو ان سے بھی وہی چیز پوچھ لیں کہ جناب یہ چیز ہے اور ایک لسٹ بنا لیں یہ کرنا یہ نہیں کرنا اور پھر اب تیسرا stuff یہ کرنا ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی صلاحیت بھی کر لیں کہ یہ صلاحیت ہے مثلا آپ کے ذہن میں آیا ہے کہ اچھا یار میں جا کے ایک اکاؤنٹنگ کی جاب جو ہے وہ میں کر لوں یا ایک کلرک کی جاب جو ہے میں کر لوں اپنے دوستوں سے پوچھا اپنے آپ کو پوچھ لیں آپ یہ کر سکتے یا مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں آیا آئیڈیا آیا کہ اچھا میں ایک مکینک کے ایک کر لوں تو میں یہ گاڑیوں کا کام چیک کر لیں آپ کر سکتے اگر کر سکتے تو کر لیں نہیں کر سکتے تو پھر سوچ لیں نہیں کوئی اور طریقہ سوچ لیں کہ کوئی اور رستہ سوچ لیں اگر صلاحیت کم ہے تو پھر پہلے اسے بڑھائیں یعنی اس کے لیے کیا کریں مثال کے طور پر جیسے جاب کے لیے تو ایک بیس طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے تو پڑھ لیں دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد پریکٹیکلی کوئی چھوٹی موٹی اس کی جاب کر لیں یعنی بزنس اگر کرنا ہے تو پہلے اس کی جاب کر لیں وہی سے آپ کو نیگٹیف چیزیں بھی آ جائیں گی سامنے اور پھر آپ فیصلہ کریں کہ آجی میں انویسٹ کروں یہ بزنس کروں کہنا اسی طرح یہ بھی دیکھ لیں کہ جس چیز کی صلاحیت نہیں ہے میں تو بھی وہ جاب نہ کریں کوئی اور کر لیں کہ جس کی صلاحیت ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کو فیل ہوتا ہو کہ آپ بہت اچھا سیل کر سکتے ہیں تو سیل کی جاب آپ کر کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سیل اگر اچھی ہو رہی ہے آپ کی تو پھر اسی پر فوکس کر لیں اور نہیں ہو رہی تو کوئی اور کیریئر آپ سوچ لیں پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے لگتار جد و جہد کریں اس کے لیے ایک جلد فوراں ریزلٹ نہیں آتا اس کا ریزلٹ ایک دو سال تو لگتے پھر آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ جناب یہ یہی کیریئر ہے کہ جس کو میں نے پوری زندگی میں رکھنا جب یہ کنفرم آپ کو ہو جائے تو پھر آخری سٹیپ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں کہ جو بھی ہوگا وہ بہتر ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے رہے استخارہ کیا ہے کہ یہ ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم یہ کریں کہ یا اللہ یہ کام اگر ایسا ہو کہ جس سے میں میرا دین بھی اچھا ہو اور جس کا فینینچلی بینفٹ بھی مجھے ہو تو مجھے اس کام پہ لگا دیں اور اگر یہ میرے دین کے خلاف کوئی معاملہ ہو رہا ہے یا فینینچلی لاؤسز آئے تو یا اللہ یہ چیز سے مجھے بچا لیں تو یہ دعا ہے یہ آپ خود کرتے جائیں چلتے فرتے کر لیں اپنی زبان میں کر لیں کرتے ہو جائیں انشاءاللہ اچھا ریزل ہوگا تو یہ فینینچل پہلو بھی ہمیں وہ بھی دیکھنا ہے اس کے بعد ہم سپیریچوالیٹی کے لحاظ سے دیکھیں کہ اپنی روحانیت کو کیسے بہتر کرنا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ پہ پہلا تو ہے ایمان واقعی اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے یہ کنفرم ہو جائے تو بس کنفرم ہے ہمارا ایمان آ گیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انبیاء اکرام علیہ السلام نے ہمیشہ یہی کیا اس کا طریقہ کہ نماز نماز کیا ہے نماز ایک اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہے اور کچھ نہیں یعنی نماز میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں اللہ تعالیٰ کا نام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یہ صورت الفاتحہ پورا ایک ترجمہ یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ یاد کر لیں یاد کرتے کرتے ہوگا کیا کہ جب ہم صورت الفاتحہ ہم پڑھیں گے نماز میں تو فوراں ہمیں آ رہا ہوگا کہ اچھا ہم اللہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کر رہے اس کے بعد قرآن پاک کا کچھ حصہ جتنا بھی یاد آپ کو اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیجے تو وہ ذہن پہ بھی غور کرتے چلے جائے کہ اچھا جناب یہ چیز ہے یہ ہمیں کرنا یا نہیں کرنا یہ ہی آ جائے گا آپ کو آتے آتے اب رکوع میں جیسے ہم جھکیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے آہاں سرنڈر ہو رہے ہیں یہ پہلا سٹیپ ہوا پھر اس کے بعد ہم اٹھیں گے اور پھر سجدے میں جائیں گے تو یہ بالکل فائنل ہو گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آہے اب بے شک اسی سجدے کے اندر آپ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ بھی کرنے جو بھی کرنے اس کے بعد اتایات میں کا ٹائم اسی کے لیے رکھا ہوئے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں وہ ریکویسٹ کریں اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم عربی دعائیں یاد کرنے تو اللہ تعالیٰ سے کریں بلکہ اس میں یہ ہے کہ جو عربی زبانیں جتنی دعائیں یاد ہیں اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں بس اتنی بات زیادہ نہیں ہو سکتا آپ کو کوئی دس بار ہے یاد ہو بس اسی کوئی آپ ایک بار کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے ہوئی ریکویسٹ کیا کریں اور ذہنی طور پر غور بھی کیا کریں کہ اپنی زبان میں آپ کو اردو میں پنجابی میں پشتو میں آپ کو سندھی میں بلوچی زبان میں جس زبان میں بھی آپ کو ہندی زبان میں بھی آتی ہو تو وہ سب کو ذہن میں فوکس کر لیں کہ ہاں جی یہ ہم ریکویسٹ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ بس یہ ہے نماز کے اندر دعا کیا کریں اور یہ میں ایک ریکویسٹ کروں گا قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں حدیث کا کر لیں اور ضبور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس نے وہ دعا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے ڈسکشن کیسے کرنی وہ ہے پوری تو وہ کرتے جائیں اور اس کو اپنی زبان میں وہ بریاد کر لیں ساری نہیں جتنی آ جائیں جتنا آپ کے ساتھ ضرورت ہے بس اتنے کر لیں اور وہ کرتے کرتے پھر اپنے ایشوز کی بنیاد پر نماز کے اندر ریکویسٹ کریں مثال کے طور پر کہ جیسے اگر آج میں بیمار ہوں تو بہت مختصر سی دعا اللہم عافی بس اتنی بات کر لیں یا اللہ میری صحت اچھی کرتے بس اتنی بات یا اللہ یہ بیماری سے جان چھوڑا دیں بس اتنی بات یہ کر لیں چلتے پھرتے بھی اللہ تعالیٰ سے کیا کریں مثال کے طور پر میں نے ایک ایکسپیرینس کیا کہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی میں اللہ تعالیٰ پر فوکس کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ بھی کر رہا ہوتا ہوں اس طرح پیدل بھی ہماری اصل سپیریچوالیٹی روحانیت ہی ہے بس اتنا کر لیں that's it اتنی کافی ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کیا اچھا نماز کے لیے ایک یہ بھی بتایا گیا کہ نفل نمازیں یہ وہ ہوتی ہیں یعنی ایک تو سترہ رکتیں ہیں جو ہمارے لیے فرض ہیں یعنی دو رکت فجر چار رکت زہور چار رکت حصر تین رکت مغرب اور چار رکت عشاء یہ سترہ کر لیں ٹوٹل یہ تو لازمی ہے یعنی یہ منیموم ہے جو میں ریکوائر اس کے علاوہ جو بھی کریں وہ نفل ہے تو وہ ہم جب بھی ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں تو اور نفل کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے اس میں بھی ریکویسٹ کر لیں بس یہ کر لیں گے تو بس ہماری ایک روحانیت کا تعلق آ جائے گا اور اس کے لئے آپ خود میچ کر لیں اپنے آپ بس اتنی بات اس کے بعد پانچ میں پہلو کام آتے ہیں سوشل ایکٹیویٹی یہ بھی ہمارے ہوتی ہیں یعنی یہ کیا ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ تعلق ایسا ہمارے روحیہ کی تبدیلی ہمیں دیکھنی چاہیے ہم پہلے یہ رہے چک کر لیں کہ چھوٹوں سے ہم شفقت کرتے ہیں شفقت کیا ہم محبت کرتے ہیں بچوں سے بچوں کے ساتھ ہم اچھی طرح سے بات کرتے یا آپ انتے ظلیل کر کے ان کو بھگا دیتے ہیں یہ سوچ لیں یہ میں بھی اپنا کر رہا ہوں آپ بھی کر لیں بڑوں سے ہمارا کیسا ہم عدب سے بات کرتے ہیں یا ان کے ہم بیزتی کرتے ہیں یا ان سے کیسا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے آپ کے کلچر میں جیسا ہوتا ہے اس لحاظ سے اب میں ایسا سوچ لیں اب اس کے لیے اگر آپ وہ پرانے زمانے میں تو وہ بہت کمپلیکیٹڈ سا طریقہ تھا آج کل کا آسان کہ عدب بڑا عزت کے ساتھ جیسے ہم ملتے ہیں تو ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے لیکن پرانے زمانے میں بہت ایکسٹریم لیول کا تھا وہ نہ کریں بس جیسے آج کل کے کلچر میں جیسا ہے وہ کریں صلح رحمی یہ قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اپنی فیملی کے مشکلات کا حل کرنے کی کوشش کرنا مشکلات کا حل نہیں کر سکے کوئی بات نہیں لیکن کوشش کی بس اتنی بات ہے ہماری ریسپانسیبیلیٹی یہ ہے تو یہ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اب اس کے نیگٹیف پہلو کو بھی دیکھ لیجئے اپنے آپ کو کہ آفس میں جو ہم مصروفیات ہوتی ہیں تو اس میں لیٹ سٹنگ ہوتی ہے گپ شپ میں غیر ضروری استعمال ہم کرتے ہیں مثال کے طور پر کہ جیسے ہمیں ایک لنچ میں کوئی گھنٹہ ہمیں اگر مل گیا ہے تو اس میں کیا ہم ضائع کر رہے ہیں یا اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں کسی کام کی چیز پر استعمال کر رہے ہیں مثال کے طور پر یہ میں نے پریکٹیکلی اپنے اسے ایک گھنٹے کو ایسے استعمال کرتا تھا کہ اب سعودی عرب میں تو یہ ہوتا تھا کہ زہر کا ٹائم اس میں نہیں اس سے پہلے ہو چکا ہوتا تھا وہ ہم نے پہلے پڑھ لیا اب ایک گھنٹہ آئے ہمارے پاس تو ایک گھنٹے میں سے پندرہ منٹ صرف میں یہ کرتا رہا ہوں کہ اس میں کھانا کھا لیا جو بھی کھانا ہو اور اس کے بعد باقی پھر بھی میرے پاس فورٹی منٹ مل جاتے تھے تو فورٹی منٹ میں دیکھنا اس میں میں پھر زیادہ واک کر لیتا تھا اچھا اگر شدید گرمی آگئی اب وہ سعودی عرب میں شدید گرمی ہوتی ہے تو ہمارا آفیس جو ہے وہ بالکل سمندر کے پاس تھا تو میں نے طریقہ یہ کیا کہ اچھا یہ لینچ میں میں یہ کروں کہ اپنا جو کھانا کھانا ہے تو اس کو لے کے میں گاڑی میں گیا اور لے کے میں بالکل سمندر کے ساتھ پہنچ گیا وہاں کھایا ابھی بھی میرے پاس فورٹی منٹ ہیں فورٹی منٹ آرام سے بیٹھ کے سو لیے یعنی ہوا کیا کہ ہمارے جسم کو بھی جو ضرورت ہے وہ مل گئی مل گئی تو اب وہ اگلا جو پیریٹ ہے آفیس میں تو پورا جسم ایکٹیو ہو گیا کام کر سکتے ہیں یعنی واک بھی کریں تب بھی ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی ایک نیند بھی اتنی سی کر لی چھوٹی سی تو اس میں بھی آ جاتا ہے تو یہ کر لیا تو جنا بڑا کام ہو گیا یعنی اس میں یہ نہ کریں کہ گپ شپ میں زیادہ ٹائم نہ کریں گپ شپ کریں بھی تو بہت اتنی لیمیٹی کریں یعنی ورنہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارا ٹائم بہت سام زائع کر لیں اچھا گھر میں جب ہم آتے ہیں تو بہت سا ٹائم ہم زائع کرتے ہیں ٹی وی چینلز پہ اچھا اگر تو کوئی کام کی چیز ہے کوئی علم ہمیں حاصل ہو رہا ہے یا کوئی ہمیں ایک ایسی ایک اچھی چیز مل رہی ہے تو پھر تو کریں اور اگر نہیں مثال کے طور پر کہ جیسے ایک بالکل بیکار مثال کے طور پر میں نے ہم یہ دیکھا کہ ہم لوگ ہمیشہ وہ سیاست پر ڈسکیشن ہی چل رہی ہوتی لیکن پریکٹیکلی ہم کچھ کر بھی رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو بھئی اس میں ٹائم زائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے حکومت کا اگر آپ نے صرف یہی دیکھنا ہے کہ بھی ان کی پرفارمنس کیسی ہے اس کے لئے ایک سال میں ایک بار سننا کافی ہے وہ سن لیں روزانہ اس کے لئے اتنا ٹائم دائے کرنے کی کیا ضرورت اس کے لئے زیادہ اچھا ہے کہ ہم اپنی فیملی کو ٹائم دیں انٹرنیٹ پہ غیر ضروری ویب سائٹس دیکھتے رہنا اور ان میں کوئی کام کی چیز بھی نہیں ہے اسی کو غور کرتے رہنا اس کی کیا ضرورت ہے واقعی کوئی آپ کے کام کی چیز ہو وہ کریں اس طرح سیل فون فیس بوک ایس ایم ایس ویٹس ایپ اس میں اتنا ہی کریں جتنی ضرورت ہے ضرورت سے مراد کہ واقعی جسے کوئی آپ کو فائنینشلی بینیفٹ مل رہا ہے یہ آپ کو ایک بہت اچھی نالج آپ کے ہاتھ میں آ رہی ہے تب تو کریں ورنہ نہ کریں یعنی ٹائم کوئی اس سے منیج کر لیں مادیت پرستی کا شوق ہمارے ہاں آ جاتا ہے یعنی مادیت پرستی یہ ہوتی ہے کہ ایک نئی چیز آ گئی ہے یاد یہ ہم پرچیز کر لیں تو ہم پیسے اس میں لگا دیتے ہیں اور پھر بعد میں پتا چلتا ہے کہ جناب کہ ہمیں بہت ایمپورٹنٹ چیزیں ہم چھوڑ چکے ہیں اب ہمارے پاس پیسے نہیں دیئے نہ کریں ان چیزوں کے لئے اپنی اپنی چیک لسٹ یہ اب جو کچھ میں ارز کر رہا ہوں یہ چیک لسٹی ہے اس میں دیکھتے چلے جائی ہے تو سب آ جائے گا سامنے تب پھر سولوشن کے آگاہ کہ ٹائم منیجمنٹ کو ایسے استعمال کریں غیر ضروری شغل کو ہم چھوڑ دیں کہ جس کے ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے لئے خود آپ پر ہی چیک کر لیں کہ یہ کام کی چیز ہے اور یہ ہمارے لئے ٹائم ضائع ہو رہا ہے یہ نہ کریں اور پھر فیملی دوست رشتہ دار ان کو ٹائم دیں اور ان سے بھی جو ٹائم دیں تو ان کی خدمت ہی کریں اس میں یعنی یہ نہ کہ ہم وہاں جا کے بس گبشہ بھی کر رہے ہوں بلکہ واقعی ان کی کوئی اگر پرابلم آ رہی ہے تو وہ اس کو ریزولف کر لیں کوئی ان کو ضرورت ہے تو ان کی پوری کر لیں وہ ٹائم کریں گے تو پھر آپ پریکٹیکلی میں نے یہ کر کے دیکھا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے جب ہم ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں بس یہ کر لیں کہ ٹائم کو وہاں میلیج اس کے بعد ہم چھٹے پہلو پہ آتے ہیں اپنے فیزیکل ایمپرویمنٹ کی بھی ضرورت ہے ایشو ہمارے ہاتے ہیں بیماریاں آتی ہیں سستی ہوتی ہے یہ سب ہوتا ہے سلسلہ اس کے کچھ سلوشن ارز کر دیتا ہوں آپ جب ہم ٹائم مینیجمنٹ اپنی کر لیں گے ٹائم کو ہم بچا لیں گے تو اس میں سے روزانہ کچھ منٹ کے لیے کچھ ایکسرسائز کچھ فیزیکل گیم یہ ضرور کر لیا ہے اب زیادہ نہیں یعنی آپ کو سٹارٹ کے لیے ففٹین ٹوینٹی منٹس کافی ہوتے ہیں اگر زیادہ کرنا چاہیں زیادہ آپ کو ٹائم مل رہا ہے ضرور کریں واک کر لیں گیم ایسی کریں کہ جس میں جتنا ٹائم آپ لگا رہے ہیں تو اس میں مسلسل آپ کا جسم ایکٹیو ہو رہا وہ میرے ایکسپیرینس پریکٹیکل ہی یہ رہا ہے کہ کرکٹ میں اتنا نہیں ہوتا یعنی اس میں مثال کے طور پر آپ تین گھنٹے اگر کھیل رہے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ مشکل سے آپ کو کوئی دس پندرہ منٹی آپ بالنگ کر رہے ہوں گے یا بیٹنگ کر رہے ہوں گے باقی آپ یا تو فیلڈنگ کر رہے ہیں جس میں مثال کے طور پر آپ اگر کوئی تھرٹی 40 منٹ یا ایک گھنٹہ آپ اس میں لگا رہے ہیں تو اس میں سے شاید 5 منٹ ہی ہوگے کہ جب آپ کے کام پہ بال آیا اور آپ نے پکڑنے کی کوشش کی ہے ورنہ آپ فارغی بیٹھے ہو آج اور اس کے ساتھ پر یہ ہوتا ہے کہ جب بیٹنگ آپ کی ٹیم کر رہی ہو تو آپ بیٹھے ہوتے ہیں صرف کرسی پہ اور کچھ نہیں کر رہے ہوتے تو اس کے وجہ کوئی اور گیم شروع کر لیں کہ جس میں مسلسل ایکٹیو آپ کر رہے ہیں مثال کے طور پر سکوش ہے ٹینس ہے ٹیبل ٹینس ہے تو اس میں پھر آپ ایکٹیو ہوتے ہیں وہ کر لیں یہ ریکوست ہے جو بھی آپ کو پسند ہے آپ اپنے حساب سے سوچ لیں یہ تو میں ایک مشور ہے یہ عرض کر سکتا ہوں خوراک کو ریچک ضرور کر لیں یا دیکھ لیں کہ کھانے کی چیز کوئی کام کی چیزیں ہم کھا رہے ہیں یا بیکار چیزیں کھا رہے ہیں مثلا یہ جنگ فوڈ اور یہ میں نے اسپیشلی دیکھا تھا کہ عرب ممالک میں زیادہ تر جنگ فوڈ اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہر وقت لوگ یہی کھا رہے ہوتے ہیں صبح تپہر شام یہی کھا رہے ہیں تو جنگ فوڈ سے بچیں کہ جس میں بہت سے زیادہ کیمیکل ہمارے اندر آ جاتا ہے بہت سارا آئل ہمارے اندر آ جاتا ہے تو پھر پریکٹیکلی اس کے لیے میں یہ ارز کروں گا ایک ایکسپیڈینس آپ یہ کر لیجئے کہ آپ گوگل پہ یہ کچھ پکچرز دیکھ لیجئے ہمارے جو عرب بھائی ہیں سعودی عرب ہوں آپ کو یوئی کے دوست آپ کو مل جائیں ایجپشنز مل جائیں جارڈینین مل جائیں سیرین مل جائیں ان کی پکچر آپ صرف دیکھ لیجئے تو وہ بیچارے اتنے وہ ہو جاتے موٹے کہ عام آدمی جو ہے کوئی ون انڈر ٹین کلومیٹر سے زیادہ ہو چکے ہوتے تو بھی وہ نہ کریں بس جو کام کی چیز ہے کہ اس کے لیے اپنے نیم بھی پوری کریں ڈاکٹرز امومن کہتے ہیں آٹھ گھنٹے ہو سکتا ہے آپ کے جسم میں ہو سکتا ہے نو گھنٹے کی ضرورت ہو یا ہو سکتا سات گھنٹے کی ہو تو جیسی بھی ہو آپ کے ساتھ مہچ ہو آپ کر لیں اور یہ بھی میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک بار ضرور ایک ڈیٹیریان کاؤنسلنگ کے لیے ایسے ڈاکٹر جو سپیشلیسٹ ہیں ان سے ملنے یہ حکیم حضرات بھی اس میں ماہر ہوتے ہیں ان کے پاس ملنے اور ان سے بات کر لیں کہ جناب یہ جو میں کھاتا ہوں کیا کھاؤں اور کیا نہ کھاؤں آپ کو ایک لسٹ بتا دیں گے آپ کو وہ ٹیسٹ بھی کر لیں گے اگر ان کو ضرورت فیل ہوئی تو وہ دیکھ کے آپ تھی کیمیکلز کو بتا دیں گے کہ بھئی یہ کھائیں اور یہ نہ کھائیں تو یہ کر لیتے ایک بار ایک بار ہی کرنا اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ خرچہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ایک بار جائیے گا اور اس سے آپ کو ایک پورا آ جائے گا کہ کیا کھاؤں اور کیا نہ کھاؤں تو بس اتنا ہی کریں اور اپنی ایکسرسائز ضرور کر لیا کریں وہ یوز کر رہے تھے تو اس کو چھوڑ کے آپ ایکسرسائز کر لیں انشاءاللہ یہ بہتر ریزلٹ آپ خود فیل کریں اب ساتھوہ پہلو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ایموشنل مینیشمنٹ یہ اب ہمیں ضرورت ہے جذبات یہ کیا اپنا تجزیہ ختم کر لیتے ہیں میں اپنا کرتا ہوں وہ اپنا کر لیں کیا مختلف جذبات کو الگ الگ ان کے صحیح تناظر میں شناخت کر سکتے ہیں کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جذبہ سے ہمیں کوئی اچھا سر آتا ہے یا نیگٹیو آتا ہے مثال کے طور پر غصہ آتا ہے فہا اچھا آرہا ہے اچھا ریزلٹ آرہا ہے یا برا آرہا ہے خود زور چلے یا ہمیں اگر محبت آرہی ہے کوئی عشق آرہا ہے تو وہ اس پہ کوئی جسم پہ اور ہماری فیملی پہ اچھا سر آرہا ہے کہ نہیں آرہا یا کس کا انیلیسس خود کر لیجئے کیا ہمیں شناخت شدہ جذبات کا صحیح تجزیہ کر سکتے ہیں یہ صلاحیت اگر ہے آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آیا واقعی ہمیں کچھ اس کا کوئی فائدہ مل رہا ہے یا نقصان آرہا ہے تو وہ لسٹ اگر صحیح آرہی ہے تو ٹھیک ہے ادروائز آپ اپنے کسی گہرے دوست کے پاس ملنے اور ان سے ذرا یہ انیلیسس ان سے کر کے کر لیجئے کیا ہم ان جذبات کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے کوئی اگر غصہ یا محبت آرہی ہے تو اس کو کنٹرول میں ہے کے نہیں ان جذبات سے پیدا ہونے کی وجہ کیا ایک وچ سا ریزن کیوں ہمیں غصہ آرہا ہے یا کیوں نفرت آرہی اصل ابجیکٹیو ہمارا ہونا چاہیے حل کیا ہے ہمارا یا محبت ہو یا کوئی اور جذبہ ہو تو یہ کنٹرول میں ہے تو اور نہیں ہے تو پھر ہمیں اس سے بچنا چاہیے مثلا شدید غصہ اگر آرہا ہے تو اس کے لئے آپ ایک ور کسی نیرو فیزیشن ڈاکٹر صاحب سے مل لیں وہ آپ کو ٹیسٹ کر کے وہ چیک کر لیں گے بتا دیں گے کہ اچھا جناب آپ کیا یہ کیمیکل زیادہ ہے یا آپ کی یہ کیمیکل جو آپ کے جسم کو ضرورت ہے وہ نہیں ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ جناب آپ یہ کھا لیجئے یہ کر لیجئے یا میڈیسن دینی ہو تو وہ دے دیں گے آپ کو بتا دیں گے تو آپ کو غصہ پھر کنٹرول میں آ جائے اتنا آفتا ہے کہ مثال کے طور پر ایسے لوگ دیکھیں کہ وہ اپنے 24 آورز میں سے کوئی 10-12 گھنٹے تک مسلسل غصے میں لڑتے ہی رہتے ہیں اچھا لڑتے رہتے ہیں تو ان کے اپنے جسم پہ بڑا نیگٹیو اثرات آتے ہیں اور پھر آستہ آستہ ہمارے برین پہ بڑے نیگٹیو اثرات آ رہے ہوتے ہیں اس سے ہمیں بچنا ہے ایک اور اچھی ٹکنیک ہے سیلف ہیپنٹیزم اب یہ کیا ہے سیلف ہیپنٹیزم کیلئے میں آپ کو ایک مشورہ یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ یوٹیوبی میں سیلف ہیپنٹیزم طریقہ وہ پورا بتا دیں گے تو ایک طرح کا کہ آپ اپنے آپ کو بالکل کنسنٹریٹ کر کے اپنے ذہن کو صرف انجوائیمنٹ کی طرف پہ لگاتے ہیں تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے فائدہ میں نے پریکٹیکلی اپنے آپ کو یہ کر کے دیکھا تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نیمت جلدی آجاتی ہے اور یہ پھر یہ جو غصے اور یہ اس طرح کے اور جذبات ہیں وہ کنٹرول میں آجات یہ فائدہ ایک بار یہ پریکٹس اپ کر کے دیکھ لیں اگر اچھا ہے اگر ہے تو کر لیں نہیں ہے تو نہ سکھ تیک یہ ہے چاہتا حال بھی ارز کرتا ہوں انسان ایک باشعور ہستی ہے اور اسے یہ زندگی پورے شعور کے ساتھ گزارنی چاہیے نہ کہ جدر کی ہوا ہو ادھر چل پڑتا تو بھی ایسا نہیں ہونے چاہیے ہمارے کنٹرول میں ہو چیز اس کی ایک ایگزیمپل میں آپ سے وہ ارز کرتا ہوں آپ سے کچھ عرصہ پہلے پیرنٹس وہ دیکھتے تھے کہ جناب جہاں پر اچھی جوب اور اچھی آمدنی آ رہی ہو تو بس وہی آتی تھی ڈاکٹر یا انجینئر تو ہر بچے کو وہ کوشش کرتے ہیں یا ڈاکٹر یا انجینئر تو نہیں بھی اب اپنے آپ کی خود سیلف اسیسمنٹ کریں کہ آپ کی شخصیت کس کیریئر کے ساتھ بس آگئی تو اسی طرف چلے یعنی یہ نہیں کہ بس جو سارے لوگی ڈاکٹرز بن رہے ہیں اچھا وہ پریکٹیکل ہی ہوا کہ پاکستان میں وہ ڈاکٹرز اتنے زیادہ ہو گئے کہ ان بیچاروں کی آمدنی اتنی نہیں آ رہی یہ سنے ہیں میں نے اگر غلط ہے تو پھر معذرت کروں گا تو یہ بھی انفورچنیٹلی ایسا ہوا ہے تو بہت سارے ڈاکٹرز نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ اپلائی کرتے ہیں اور ملکوں میں اس لیے کرے گے چلے اچھی آمدنی آئے تو بھی یہ نہ ہو انسان کو اپنے منزل کا تائین کرنا چاہئے پلان کر لیں کہ کیا کرنا ہمیں اس زندگی میں اور جس میں دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے بعد کی زندگی کی بھی پلاننگ کر لیں کہا جی ہمیں اس کے بعد جب یہ یہاں آج کل کی زندگی میں موت آئے گی تو پھر ہمیں جنت میں جانا ہی ہے جہنم میں دونوں آپشنز ہیں سیلک کرنے جو بھی آپ کو پسند ہے اس کے لئے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے تو ہمیں پتہ چل جائے گا ہاں جی ہمیں کون سا ہمارے لئے بہتر ہے پھر یہ بھی ارز کروں گا کہ انسان ایک باشہور ہستی ہے تو اس لئے جب ہم اپنے آپ کو صحیح پلان کریں گے اور پھر اپنے وقت کو ایسا استعمال کر لیں کہ وقت رائے گا نہ ہو جائے ضائع نہ ہو اس لئے کہ time is value time is money حقیقتا یہ یہ سوچ لیجئے اس میں جو بھی بیکار چیز آپ کو لگ رہی ہے اس کو چھوڑ دیں اس time کو چھوڑ دیں اور time کو اس کام میں ہی لگائیں کہ جو آپ کے کام کی چیز ہو آپ کو آپ کی فیملی کو جو time کی ضرورت ہے بس وہ ہی لگائیں ساتھوں پوائنٹ یہ ہے کہ شخصیت کے تمام پہلوں کے مابین ایک توازن قائم کرنے کی ضرورت ہے یعنی اب یہ کون سے پہلوں ہیں وہ سات پہلوں ہیں جو میں نے آپ سے ارس کی ہیں کہ یہ دیکھیں کہ جذباتی پہلو بھی ہے جسمانی پہلو بھی ہے آپ کو اپنی سوشل ایکٹیویٹی کے لحاظ سے بھی دیکھنا ہے روحانیت کے لحاظ سے بھی دیکھنا ہے آپ کو فائنینشل ایمپرومنٹ کے لحاظ سے بھی دیکھنا ہے ایتیکلی کے لحاظ سے بھی دیکھنا ہے اور پھر اپنی ذہانت کے لحاظ سے بھی دیکھنا ہے سارے پہلو سوشتے ہوئے آپ جب غور کریں گے تو پھر آپ ایک ریزلٹ اچھا آئے گا اور پھر اس کے بعد آخری پوائنٹ یہ ارس کروں گا کہ ممکن ہے کہ ہم کبھی کبھی حتدال سے تجاوز بھی کر جائیں مگر کوشش یہی کریں کہ جتنا زیادہ ممکن ہو حتدال کے برابر ہو کہ بیلنس ہمارا صحیح ہو جائے یعنی اگر ایک چیز زیادہ آگئی ایک کم ہوگئی تو اب یاد آگیا چلو بھی اس کو ٹھیک طرح سے بیلنس کر لیں بس یہی کرتے رہے ہیں پوری لائف میں تو یہی ہماری لائف چلتی چلی جائے گی اپنی کمزوریوں کو بھی جان لیجئے یہ ایک زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے لیے پورے لیکچرز میں جن کمزوریوں کہ آج میں نے ایک ریکویسٹ کی ایک بات کی اس کے ایک لسٹ بنالیں وہ ہمارے اندر کمزوری ہے کہ نہیں مضبوط پہلوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ واقعی ہمارے ہاں کوئی پوزیٹیو ہے یہ ایشو ریزولف ہوا ہوا اللہ کا شکر ادا کریں اور کمزور ہے تو اس کو اب ہمیں بہتر کرنا بس یہی پلان کر لیں اس کے لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوبجیکٹو بیان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہم نے آپ کے درمیان خود آپ ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو آپ کو ہماری آیات سناتے ہیں آپ کی شخصیت کو ایوب سے کوئی بیماریوں سے پاک کرتے ہیں اسی اس کے لئے آپ کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور آپ کو وہ کچھ سکھا دیتے ہیں جو آپ کو نہیں جانتے تھے اب یہ دیکھئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ دیکھئے آپ ہی کی قوم میں سے رسول ہیں وہ آپ کو بیٹھ کے آپ کی جو ایوب ہیں جو کمزوریاں اس کو ٹھیک کرتے ہیں اور آپ کو کتاب کتاب سے مراد کہ جو شریعت ہے اور حکمت ہے کہ وہ ایتھکس ہیں وہ ایمان ہے اور ایتھکس ہیں تو وہ پوری تفصیل سے وہ بتاتے ہیں اور جس کی جو ویکنس ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے اور اس کو وہ ٹھیک کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کامی یہی تھا کہ وہ کانسلنگ کرتے تھے تو بس وہ ہم اپنی کر لیں اور خود آپ سیلف اسیسمنٹ خود کرتے جائیں تو اصل میں وہیں سے ڈیویلیپنٹ ہو جائے تو کتاب اور حکمت یہ ہے اس کو ہم کر لیں تو یہ پوری ویکنسز ہمارے سامنے آ جائے یہ آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی جو تربیت جہاں ہو رہی ہے اس لئے آپ سے ضرور دیکھنے کہ ہماری جو تربیت کیسے اچھا بنایا جا سکتا سب سے پہلے تو اپنی اقل کے دروازے کھول دیجئے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے اقل سوچ لیں اوپن کر لیں ذہن کو اپنی بچائے کسی اور اقل پر اعتماد مت کریں صرف اپنی لوجیکلی اپنی شخصیت کو آپ ہی بہتر سمجھ دیں تجزیہ اور تقابل کی صلاحیتوں کو جلا بخشی ہے یہ کیا ہے کہ تجزیہ ایک انیلیسس خود آپ کریں اپنا اور ایک تقابل ایک کمپیر کمپیرٹیو سٹیڈیز آپ کہتے ہیں کہ آپ کمپیر کریں کہ جناب یہ چیز اچھی ہے اور یہ ہے ہمارے ہمارے یا نہیں یہ اگر زیادہ ہے یا کم ہے اس کو چیک کر لیں اور اگر یہ برا لگ رہا ہے تو یہ چیز ہمارے 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 زیادہ ہے یا کم ہے بچہ خود آپ کریں کسی اور کو کا جو تقابل ہے کمپیرزن کرنے کی صلاحیت کرتے ہوئے ہم جیسے پریکٹس کریں گے خود یہ ڈیولپ ہو جائے گا کسی شخصیت یا نظام سے مروب مت ہو اور بلکہ اسی کڑی تنقید کے مرحلے سے گزریے یہ مت سمجھئے کہ آپ اس تقابل اور تجزیہ کرنا شروع کریں گے تو خود بخود آپ کے سامنے درست راہ واضح ہوتی چلے جائے گی یعنی آپ یہ نہ کریں کہ آپ جناب کسی مولانا صاحب یا کسی پیر صاحب ان کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ خود اپنا انیلیسز کریں میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے مجھ سے بھی نہ کریں آپ خود اپنا آپ خود کریں نظام تربیت کا نصاب کو آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ بھی آپ پڑھیں جس سکول جس مدرسے جس یونیورسٹی جس سکول جہاں بھی آپ پڑھ رہے ہیں وہاں کب دیکھ لیں اور اس نصاب کی بنیاد اگر قرآن و سنت ہے یا کچھ اور ہے اگر تو نصاب کی بنیاد خالصتاً قرآن و سنت ہے تو پھر یہ نصاب اسلام کے قریب ترین ہوگا یعنی قرآن کیا ہے کہ قرآن مجید ایک بک ہے لیکن اگر وہی فوکس ہے اس کی ایڈوکیشن میں تو ایڈوکیشن کے آپ کے لئے بہت فائدہ ہوگا اور سنت کہے کہ رسول اللہ نے جو پریکٹیکل کر کے دکھا دیا تو اگر اسی پہ زیادہ فوکس ہے تو پھر ایک دینی اعتبار سے اچھا پہلو آپ کو مل جائے اور اگر اس کے نظام تربیت میں ان صفات کا جائزہ لیجئے اور اس نظام میں مطلوب قرار دی گئی ہو کہ ان کا ابجیکٹیف کیا بھی کس طرح سے آپ کی ٹریننگ وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے اگر ان صفات کو آپ کی عقل مصبت قرار دے کہ یہ وسط نظری صبر شکر توقل محبت ذمہ داری اور اس طرح کی اور بہترین چیزیں یہ سب ایتھکس ہیں جو قرآن اور سنت کا حصہ ہے تو یہ اس کے ساتھ میچ کر رہی تو آپ کریں اس میں اور اگر کوئی صفت منفی ہو کہ مثال کے طور پر اگر وہ نفرت دشمنی ذہنی غلامی آپ پیدا کر رہے تو پھر یہ کوئی گڑوڑا اس بچے یا آپ اپنی جہاں پہ بھی آپ ایڈوکیشن اور آپ ٹریننگ جہاں پہ بھی آپ کر رہے تو وہاں پہ میچ میں یہ یہ پہلو ہے جو میں ارز کر رہا ہوں اس کو خود ری چیک کر لیجے پھر مزید پہلو یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ نظام تربیت میں ان صفات کا جائزہ لیجئے کہ اس میں کیا نا پسندید ہے اگر تو کوئی غیبت حسد تنگ نظری تنگ نظری کیا ہے کہ اقتاصب کرنا لوگوں پہ نفرت کرنا عداوت یہ سب ہے تو پھر یہ نظام اسلام کے قریب ہے اگر وہ منفی پہلوں کو ہٹا رہے اگر وہ بڑھا رہے تو پھر اسے بچے رہے مصبت صرف جیسے صبر شکر محبت وسط نظری کی کوئی ختم کر رہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نظام میں کوئی کمزور ہے اس پھر ایڈوکیشنل سسٹم سے اپنی ٹریننگ سے پھر بچے اس سے اس نظام تربیت کی ایک پرادکٹ کا ایک تنقیدی جائزہ لیں خود آپ جب خود ان کی تنقید کریں گے چک کریں گے دیکھیں گے تو آپ خود انداز ہو جائے گا کہ کہاں ویکنس ہے اور کہاں ایمپروومنٹ ہے آپ کی ٹریننگ ہوئے ہار ٹریننگ آپ کے پیرنٹس کر رہے ہو آپ کے ٹیچرز کر رہے ہو جو لوگ بھی ہو لیکن وہ بھی انسان ہے نا ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو جو بھی کریں یہ میں بھی کر رہا ہوں مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہوگی تو آپ ان سب کو خود ری چیک آپ خود کریں اور خود کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ریکنس کہیں سے ٹھیک کرنا نظام تربیت کا جائزہ دیجئے اور اس میں عقل و دانش کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے کہ لوگوں کے جذبات کو بھڑکا کر جو کیا جا رہا ہے تو پھر یہ کوئی ان نیگٹیو ہے یہ خود قرآن کے اگرینس سے بچنا ہے یہ دیکھئے کہ کیا اس نظام میں کسی عقید یا عمل کو وہی اہمیت دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے پر یہ عمل کو دیا اگر کسی معاملے اسے دی ہے تو جان لیجئے کہ یہاں کچھ خرابی ہے یعنی اصل یہ میں کروں گا کہ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیث پڑھ لیں اس کے جو بھی ارشاد ہوا ہے اگر آپ کی ایڈوکیشن اور ٹریننگ کے ساتھ سیم وہی میچ کر رہی ہے تو پھر آپ کی ٹریننگ اچھی ہے اور اگر کسی ایسی چیز پہ وہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں غلو کا مطلب اتنا زیادہ کنسنٹریٹ کر کے فوکس کر رہے ہیں اور اس کا قرآن اور احادیث میں کوئی ذکر ہی نہیں تو پھر اس سے بچے 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 ختم ہوتا ہے تو آخر میں سوارٹ انیلیسس کر لیجئے یہ میں نے کچھ پہلو ارز کی ہے سوارٹ انیلیسس میں نے ارز کیا تھا نا یہ کچھ پہلو ہیں جو آپ کے سامنے ارز کی ہیں ذہانت ذہنی پختگی علمی سطح طرز فکر اور مکتب فکر احساس ذمہ داری ابلاغ کی صلاحیت کیسی ہے اب اگر مضبوط ہیں سٹرنس ہیں تو وہاں پہ لکھ رہیجئے یہ دیکھیں پورا میپ آپ کے پاس ہے ہم زور ہے تو وہاں نوٹ کر لیں میں نے مثال کے طور پر کچھ رکھ دیں ہیں اچھا اپورچنٹی کیا ہے کہ کیا چیز ہم امپروف کر سکتے اور تھرٹس کیا ہے کہ ہمیں فیوچر میں کیا نیگٹیف چیزیں آ سکتی ہیں اس سے ہمیں بچ لیں تو بس ایک یہ لسٹ آپ ایسے یہ صرف آپ کے لیے اس لیے کر لی ہے کہ آپ خود میچ کرتے کرتے آپ خود کر لیں یہ میں نے آپ کے سامنے نظر آرہا ہے اس میں کر لیجئے تو آپ خود ایک انیلیسس ہو جائے گا کہ یہ پہلو اچھا ہے میرے اور یہ یہ پہ کوئی ایشو ہے ہر ار پہلو کے لسٹ میں نے بنا دی کوئی میں نے کمی کر لی آپ ایڈ کر لیں اس میں پلیز آپ ایک سی طرح ایک اپنا خود بنا لیں میں اردو میں بنا دی آپ انگلش میں کر لیں یا آپ جو بھی زبان ہیں اس میں کر لیں وہ کر لم کے رستے کی ہیں اس کے لیے یہ لسٹ ایک بار دیکھ لی جئے میں کچھ نہیں بولتا آپ خود دیکھ لی جئے اور خود آپ اسی بیسس پہ اپنے سوارٹ انیلیسس میں یہ کر لی جائے تو کر لیں تو بس یہ ہو جائے گا آپ کا کام اور ریزلٹ بھی آپ کو خود خود ہے وہ کسی اور کے ساتھ میچ نہ کی جائے گا یہ آپ کر سکتے ہیں صرف اتنا ہی کہ جب آپ کر لیں تو اگر آپ فیل کرنا چاہیں کہ یار میں تو ہر چیز اپنی پوزیٹیو دیے جا رہا رہا ہوں مارکس بڑے اچھے آرہے تو ایک بار کسی اپنے مارکس لیٹس پوز ہنڈر پرسنٹ میں سے آپ کو اگر فیفٹی پرسنٹ آیا تو ایمپرویمنٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ کر لیں اگر اس سے کام ہے تو بہت ضرورت اور اگر ایٹی پرسنٹ ہے تو پھر اس کا نارمل پہ آپ آگئے اب اسے مزید ایمپرویمنٹ کرنی ہے آپ کو نائنٹی پرسنٹ تک لے جانے مارکس آپ نے اس کے لئے آپ سٹرگل کریں کوشش کریں ہوتے ہوتے انشاءاللہ آپ بہت ہوگا اچھا آدمی تو نائنٹی نائن پرسنٹ پہ آ جائے گا لیکن انسان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے تو اس لئے تھوڑتی غلطی پھر بھی رہے گی تو بس یہ سلسلہ ہے تو انشاءاللہ آپ ہو جائیں گے جزا اللہ خیر وحسن الجزا انشاءاللہ اسی ٹاپک کے مختلف فیلوہوں پہ ہماری اگلی دسکشن جاری ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات